حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے جب مقام سرغ پہ پہنچے لشکر کے عمرہ حضرت ابو عبید عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لئے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ملک شام میں ایک وبا پھیل گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس ماجرین اول کو بلواؤ ان کو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بلوائیا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا بعض کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اہم کام کے لئے ہم نکلے ہیں کے لئے نکلے ہیں ہماری راہ ہے کہ آپ واپس نہ لوٹیں بعض کہنے لگے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بکیا لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضی اللہ عنہ ہیں ہم خیال نہیں کرتے کہ آپ رضی اللہ عنہ ان کو لے کے آگے اس وبا پہ جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا میرے پاس اٹھ جاؤ پھر فرمایا انسار کو بلواؤ ان کو بلوائیا گیا ان سے مشورہ کیا انہوں نے مہاجرین والا طریقہ اختیار کیا انہی کی طرح اختلاف کیا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بھی اٹھ جاؤ میرے پاس سے پھر فرمایا میرے پاس بلالہ او جو یہاں پہ قریش کا کوئی بزرگ ہو مہاجرین فتح مقا سے ان کو بلوائیا گیا ان سے مشورہ لیا ان دونوں آدمیوں نے اختلاف نہیں کیا کہا ہماری راہ یہ ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اس وبا والے علاقے میں نہ جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی بے شک میں صبح کرنے والا ہوں اپنی سوالی پہ میرے پاس جمع ہو جاؤ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش آپ کے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی اے ابو عبیدہ جی ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں آپ بتائیں اگر آپ کے پاس اونٹ ہو اور آپ ایسی وادی میں اتریں کہ وہاں آپ کے دو دشمن ہو ایک خصبہ اور دوسرا جدبہ کیا آپ خصبہ کی ریایت کریں گے تو اللہ کی تقدیر کی ریایت نہیں کریں گے اگر آپ جدبہ کی ریایت کریں گے تو اللہ کی تقدیر کی ریایت نہیں کریں گے حضرت عبد الرحمن تشریف لائے آپ کسی کام کی وجہ سے اس وہ غائب تھے عرض کی میرے پاس علم ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب سنو کہ کسی ملک میں غابہ آئی تو وہاں نہ جاؤ جب سنو کہ وہاں غابہ موجود ہے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے نہ بھاگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی شکر عطا کیا پھر واپس چلے گئے